بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئے رسٹول امید ہے کہ ہم سب خیر آفیرس سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی آسان اور ڈیلی لائک جو آپ لوگ چیزیں یوز کرتے ہیں اسی کے اوپر ہیں ہمارے پاس وہ ہے موبائل کمپیوٹر اس سے پہلے ہم کیا پڑ چکے ہیں آج ہمارے پاس ٹائپس اف کمپیوٹر کا آخری راگ ٹاپک ہے ٹائپس اف کمپیوٹر کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ ہمارے پاس کلاسیفائیڈ کیا گئے ہیں دوشو میں جس نے سب سے پہلا جو ہمارے پاس کیا تھا فنکشنل بیس اور دوسرا جو ہمارے پاس کیا تھا آہ سائز کاؤسٹ اینڈر سپیڈ بیس فنکشنل بیس کے اندر ہمارے پاس تین ٹائپ تھی ہے الالاؤو ڈیجیٹل ہائیوریڈ میں فنکشنل بیس کار ٹائپ تھی سپار مائی کارو کمپیوٹر مائر کمپیٹر کو پھر دو حصوں میں ڈیوائر کیا گیا ہے وارک سٹیشن ہے پرسنل کمپیٹر پھر پرسنل کمپیٹر ہمارے بس کیا ہے دیسٹاپ اور لیپ ٹاپ تھا پھر ہمارے بس آیا آج موبائل کمپیٹر موبائل کمپیٹر کے اندر ہمارے بس کیا ہے مختلف ٹائپس ہیں موبائل کمپیٹر کو ہم پڑھیں گے کہ موبائل کمپیٹر ہمارے بس کیا ہے موبائل کمپیٹر بیسیکلی آپ لوگ جانتے ہیں ہیں جو لوگ آپ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں یہ مرپس کیا کہلاتے ہیں کمپیٹر کیونکہ مرپس جتنے بھی موبائل ہیں ٹیبلٹ ہیں پی ڈی اے ہیں پرسنل ڈیجیٹل اسیس میں چکا ہے یہ سارے سارے مرپس کیا ہے موبائل کمپیٹر ہی کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھتے ہیں کہ موبائل کمپیٹر کے اندر مرپس کس طرح کیا جاتا ہے ہمارے پاس آز دیوارہ کرنگی ان دی ہینڈ پورٹی بلکی سیٹ to be mobile device and computer the device are categorized in PDA tablet PC and handheld computer PDA ہمارا پاس personal digital assistant tablet PC and handheld computer ہمارے پاس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے PDA کے پر پر ہم پیڑھیں گے PDA stands for personal digital assistant a small handheld system combining with one device multiple computing وہ یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم جب mobile نہیں تھی تو ہمارے پاس کیا یہ ایک device تھی جس کے اندر ہمارے پاس کیا چیز تھی ہمارے پاس آہ یہ تھا کہ ہمارے پاس آہ ڈیٹا جو تھا آہ ہم سیم لائک اس کو موبائل کی طرح یوز کر دیتے اور ہمارے پاس کیا تھی ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک آہ ایک آہ کیا سٹک یوز ہوتی تھی جس کے طور پر ہم کہہ رہتے ہیں موبائل کو ہم یوز کر دیتے اب یہ ہم اس کے اندر ہمارے پاس سیم لائے گی ہے انٹرنیٹ بھی اس کے اندر کام کرتا تھا نیٹ ورکنگ بھی تھی اور سب سے بی بار اس کے اندر فیکس اور ٹلی ٹلی فون تو تھا ہے تھا فیکس بھی اس کے ساتھ کیا کرتا تھا کام کرتا تھا کی پون ڈیریکٹری ہمارے پر یہ اس کے اندر فون ڈیریکٹری تھی کلینڈر بھی تھا کلکولیٹر بھی ب��ٹیت بھی تھی شیڈیول اپائٹمنٹ بھی تھی اور ie ڈرائیو فریکنٹ یوں فور ڈی فون نمبر ہم فون نمبر کو کیا کرتے ہیں یوز کرنے کے لیے ہم فون نمبر کیا ہم پر ہی بن سام کچھ سیکھ بھی کرسکتے ہیں ڈی ڈی آر ڈی ذاین ڈو ڈی ڈی آر ایک ت соответ in consumption ہم کیا کرتے تھےن کو یوز کرتے ہیں۔ ہوھی ہمارے پاس حافظ تم聽 اسٹانیٹ ن admired پاس تو ان کو ان کیوں کا کلی ہے ، تم صورت سے يعطیم کرتے ہیں۔ تو جا ہمارے پاس پی ڈی ایugo تھونکھیں گائے اسٹانیٹ رائطتے ہیں جو آство اور لہتا ہی بنید نہیں تھے کیا ان کا ایس کیымیشم کرتے ہیں ابھی اس کی پیچھر آ یکی ہے تو آپ کو سمجھ آ جää گی آپ لوگIDS نے پہلے سے دیکھا ہوا ہوگا اس کی آئ MieCO تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ پی ڈی آ کی میجے ہیں جس کے اندر ایک سٹک ہوتی ہے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں جس سے ہم کام کرتے ہوں اور تین چار ہمارے پاس بٹن ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس کہ ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود تھی اس کے اندر ہمارے ہمارے پاس ٹلی فون کی سہولت فون ڈیریکٹری بھی تھی اس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا آہ کانٹیکٹ لسٹ بھی تھی ہمارے پاس اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے اس کے اندر ڈشنری بھی تھی اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ٹلی فون کے لیے بھی کام کرتا تھا اور اس سے بھی بڑی بات ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس فیکس کے لیے بھی کام کام کرتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ٹیبلیٹ پی سی ٹیبلیٹ پی سی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ٹیبلیٹس وائرلیس پرسنل کمپیوٹر ہمارے پاس یہ وائرلیس میس کے وائرلیس وائر اور وائرلیس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں جو وائر کے ساتھ چلتی ہیں اور جو چیزیں وائرلیس میس کے وائر کے بغیر چلتی ہیں ہمارے ہمارے پاس ٹیبلٹ ہو گیا یہ پی ڈی اے ہو گیا ہمارے پاس مبائل ہو گیا یہ وائرلیس ہیں یہ وائر کے بغیر ہی کام کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہیں that allowed to user pack note using natural handwriting with the stylus اور digital pen اور touch screen tablet ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے daily life کے اندر tablet دیکھے ہوئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ touch screen میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم pen کو بھی use کر سکتے ہیں کام کام کے لئے ہیں آج کل جو پیٹ وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس desktop computer لپکٹوپ کمپیٹر ہے لپکٹوپ کمپٹر ثربت ہمارے پاس کیا ہیں وہ dual form نہیں ہے ایک ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ڈیریکٹ ہمارے پاس لپٹوپ ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس لپکٹوپ بھی ہے اور tablet بھی ہے ہمارے پاس tablet ہے ہمارے پاس tablet سمیلر سایز and yellow paper note paid and intended انڈا فانکچن یوزر پرانیری پرسنلے کمپیوٹر ایز ویل ایز نوڈ Twist ٹیکنگ ڈیوائیس ھامر پاس یہ کیا تھا ہمارے پاس یہ بھی ایک ٹیبیلٹ سیم لائیگ کمپیوٹر کی طرح کام کرتی ہے لیکن جب ہمارے پاس کمپیوٹر うختی ہوتی ہے چھوٹیا ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ سیم لائیگ ورک کرتی ہے اسی طرح جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر کام کرتا ہو اور ہم کیا کرتے ہیں نوٹ ٹیک کے لیے ہمیں اس کو بھی use کرتے ہیں تیبلیٹ پیٹسی جرنلی ہے ایک convertible model with an integrated keyboard ایک ہمارے پاس کیا جاتے کی بورڈ والا ہوتا ہے ہمارے پاس تیبلیٹ ہوتا ہے جو کہ 180 ڈگری پر راؤٹ کرتے ہیں 360 پر نہیں کہیں گے کیونکہ وہ فول نہیں گھومتا صرف 180 ڈگری پر کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ایک ہوتا ہے folded ہمارے پاس کیا ہوتا ہے down over the keyboard stylish ہمارے پاس کیا ہوتا ہے stylish style کے اندر ہمارے پاس کی بورڈ ہوتا ہے اور باقی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس ہم جو ٹیبلیٹ use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس touch screen والا ہمارے پاس touch screen سے ہمارے پاس اس سے کام لیتے ہیں the user handwritten notes which can edited by reversed can also be indexed and scratched or shared via email or cell phone ہم کیا کر سکتے ہیں handwritten notes کو کیا کر سکتے ہیں edit بھی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم search بھی کر سکتے ہیں اور share بھی کر سکتے ہیں email کے through یہ ہمارے پاس ٹیبلیٹ کو جس طرح سے نظر آتا ہے جس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں touch kit کو ہم وارک کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں کچھ ٹیبلیٹس جو ہمارے پاس کی بورڈ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر کون سے ہوتا ہے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں easily handheld ہمارے پاس easily جہاں پر بھیچائیں اس کو لے کر جا سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے اس کو پلانپ پائلیٹ بھی کہا جاتے ہیں means کے جو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم easily ہاتھوں میں use کرتے ہیں very small lightweight device such as پلانپال پائلیٹ which provide the functionality of a laptop computer ہمارے پاس کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی طرح اس کے سارے functionalityز ہوتی ہیں feature of modern handled include calendar and diary organizing word processing word processing means means word جو ہوتا ہے ہمارے پاس کہتے ہیں data management remote access internet access wireless access and messaging ہمارے پاس ہمارے پاس handled computer اس کے اندر یہ ساری کی ساری features رکھی گئی ہیں اس کے اندر calendar کو بھی رکھا گیا ہے word processing word بھی رکھا گیا ہے remote access بھی ہے internet بھی ہے اور messaging کی بھی access ہے اور اس سے بھی زیادہ کچھ ہمارے پاس کیا گئے گئے یہ ہمارے پاس کہا ہے handheld devices ڈیوائس ہے جس کو ہم easily کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کہا تھا آج چھوٹا سا ایک سیمپل سا ٹاپک تھا mobile devices کے اوپر mobile devices ایسے ہیں جو updated live کے اندر use پی ڈی اے کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس tablet کیا ہے اور tablet کیسے کام کرتے ہیں handled کیسے کام کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھا اور اس کے علاوہ پاس جو ہمارا question ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ بتانا ہے mobile mobile ہمارے پاس کیا ہے mobile جو آپ لوگ daily use کرتے ہیں اس کے advantage or daily disadvantage on the aspect of you mean کہ آپ کے aspect سے advantage اور disadvantage کیا ہے صرف اور صرف یہ آپ کیا کرنے کام نٹ باکس میں ٹکک کر دینے ہے اوکی جی اللہ حافظ thank you very much